اسلام علیکم تمام دیکھنے مالکو میں ہورفان حیدر اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ملک ریاض جو کہ پراپٹی آئیکون کے نام سے اس پاکستان میں بلکہ آپ دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں انہیں حکومت وقت موجودہ حکومت عمران خان صاحب کی حکومت تحریک انصاف کی انصاف کرنے والی حکومت ایک بہت بڑا ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے اب وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں اس پر بات کریں گے اور پراپگنڈا ہوتا کیسے ہے اس ویڈیو میں تفصیل سے میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ پاکستان کے اندر کون کرتا ہے یہ پراپگنڈا یہ آپ خود ڈھونڈیے گا مجھے بھی نہیں پتا آج تک ہمیں بھی نہیں پتا چلا اور آپ تلاش کیجئے کہ مجھے بھی بتائیے گا کمنٹس میں کہ پراپگنڈا کرتا کون ہے میں آپ کو مثالیں دوں گا گزشتہ بیس سے پچیس دن سوشل میڈیا پہ جو لوگ ایکٹیو ہیں میری ویڈیو کو وہ ذرا غور سے سنیے گا جو لوگ ڈیلی فیس بک دیکھتے ہیں ڈیلی ٹویٹر دیکھتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آپ کو بار 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 سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینٹ چلوایا گیا کہ آصف علی زرداری جو ہے ان کی ملی بھگت ہے اور ملک ریاض جو زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں مپینا طور پر اور جو بھی کچھ وہ کراچی کے اندر بیریہ ٹاؤن کے نام پہ کر رہے ہیں وہ آصف علی زرداری کی ملی بھگت ہے اور انہوں نے مل بانٹ کے یہ کھا رہے ہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے حالانکہ ملک ریاض کس کے لیے کام کرتا ہے ملک ریاض کے چینل جو نام پہ چل رہا ہے کبھی اس حوالے سے بھی بات کریں گے بولنے اس کا میں خود حصہ رہا ہوں بولنے اس کیسے آیا تھا پھر اس کی ناکامی کے بعد آپ نیوز اور انڈس نیوز کیوں بنانا پڑا اور اس کا سامنے پروپرائٹر ملک ریاض کو کیوں دکھانا پڑا اس پہ کبھی بحیث کریں گے بات کریں گے لیکن فلحال یہ ہے کہ پروپاگنڈا کیا گیا کیا سے پلی زرداری حالانکہ سندھ حکومت نے اس حوالے سے فوری ایکشن بھی لیا اور ایک پرچہ بھی کٹا گیا جو بیریہ ٹاؤن کراج جی کی سیکیورٹی آفیسر ہیں ان کے خلاف وہ ایک ریٹائر کرنل ہے اور سندھ حکومت نے فوری طور پہ کیا ریلیف کوئی اور دے رہا ہے ملی بھگت کسی اور کی ہے لیکن یہ پروپاگنڈا کیا کیسے جاتا ہے بڑا دلچسپ معلومات میں آپ کو دوں گا ماضی کے کچھ حوالے دوں گا تو آپ کو یہ سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا گزشتہ ایک ماہ میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آصف علی زرداری اور ملک ریاض ایک ہیں اور دنیا کو لوٹ رہے ہیں یہ مل کر اور پورے ملک میں یہ پروپاگنڈا کیا گیا پروپاگنڈا کیسے ہوتا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت آئی ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں تو اس وقت یہ پروپاگنڈا کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے ایک ڈکٹیٹر رول کر رہا تھا دس سال زیاء الحق نے اس ملک کو چلایا اور یہ پروپاگنڈا کیا گیا کہ سکھوں کو استعمال کیا جا رہا تھا بھارت کے اندر اور پاکستان کی ایجنسیاں یہ کر رہی تھیں مبینہ طور پر اور سکھوں نے بھارت کی حکومت کے خلاف ہو جانا تھا یا ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنی تھی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جیسی حکومت آئی تو انہوں نے بھارت سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی خواہش میں بھارتی حکومت کو بتا دیا کہ کون کون سے وہ سکھوں کے گروپ ہیں مبینہ طور پر جو آپ کے خلاف جا سکتے ہیں جنہیں ہم استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یعنی خود سرنڈر کر دیا یہ پروپاگنڈا کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کے لیے اور مبینہ طور پر اس وقت جو آج کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئے رانماؤں میں شمار ہوتے ہیں اعتزاز احسن صاحب ان کا نام سامنے آئے تھا تو اعتزاز احسن صاحب نے یہ پروپاگنڈا ہوتا ہے کیوں یہ پروپاگنڈا ماضی کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہوا یہ کہ اگر اعتزاز احسن واقعی انہوں نے ایسا کیا تھا اور ریاست کے خلاف کام کیا تھا اور ریاست کے دشمن کی مدد کی تھی تو آج تک ان پر کوئی پرچہ درج کیوں نہیں ہوا پھر اس کے بعد آصف علی زرداری کا معاملہ آئے آصف علی زرداری جی ٹریکٹر سکیم اور جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کی دوسری اور تیسری حکومت میں جتنے تھیں وہ چیزیں ان میں میسٹر ٹین پرسنٹ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ انہوں نے یوں کرپشن کی ہے انہوں نے ملک لوٹ لیا ہے سارا کچھ ہے لیکن جب آصف علی زرداری کو گرفتار کرنا تھا یا کرنا مقصود تھا یا ان کی نظربندی ضروری ہو گئی تھی تو اس وقت انہیں گرفتار کرنے کے لیے ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ ان سے منشیات برامد ہوئی ہے کچھ ارس یا اس قسم کا فیم کا اگر وہ واقعی میسٹر ٹین پرسنٹ تھے بناتے ریفرنس کرتے ان پر کیس ڈالتے ان کو اندر یعنی وہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے پروپاگنڈا ہوتا ہے اگر جب کیس کرنا آتا ہے عدالت میں ظاہر ہے پروپاگنڈا تو پروف نہیں ہوگا پھر دوسرے کیسز بنانا پڑتے ہیں اسی طرح آپ پاکستان کے اندر کسی بھی بچے کو پکڑ کے اگر پوچھیں اور اسے یہ سوال کریں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا قاتل کون ہے تو فوراں کہے گا آصف علی زرداری ان کے شوہر یہ اتنا سٹرونگ پروپاگنڈا کیا گیا اگر آصف علی زرداری ہی محترمہ بینظیر بھٹو اپنی شریکہ حیات کے قاتل ہیں تو آج تک کتنی حکومتیں بدلیں کسی نے ان پر مقدمہ درس کیوں نہیں کروایا جنہوں نے یہ پروپاگنڈا کروایا انہوں نے کیوں نہیں مقدمہ درس کروایا آصف علی زرداری کو اگر ان پر پریشٹ ڈالنا ہو کمزور کرنا ہو انہیں تو طاہر القادری کے دھرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور میمو گیٹ سکینڈل نکل آتا ہے جو پروپاگنڈا کیا گیا ہے کہ وہ قاتل ہیں تو اس پر مقدمہ کیوں نہیں بناتے آیا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک اور مثال یہ ماضی قریب کی مثال ہے آپ کو بات سمجھانے کے لیے ساری مثالیں دے رہا ہوں اسی طرح موجودہ پروپاگنڈا جو آصف علی زرداری یہ کہ جو شہباز شریف ہے موڈل ٹاؤن انہوں نے کیا ہے چودہ سولہ یا اس سے بھی تعداد زیادہ بنتی ہے موڈل ٹاؤن کے اندر بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا بے شک بے گناہ لوگ تھے انہیں قتل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اگر یہ واقعی شہباز شریف نے کیا ہے تو ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں اندر کیوں نہیں ڈالا گیا شہباز شریف کے حکومت تو ختم ہو گئی ہے نواز شریف کی نون لے کے حکومت ختم ہو گئی ہے اب آپ کی اپنی من پسند حکومت ہے سیلیکٹرز اور سیلیکٹڈ جو ہیں وہ دونوں ایک پیج پہ بھی ہیں دعویٰ بھی ہوتا ہے ہر روز تو شہباز شریف کو جب نظر بند کرنا ہو یا ان کے خلاف کاروائی کرنی ہو یا انہیں جیل میں رکھنا مقصود ہو تو ٹی ٹیز کا بہانہ کبھی آ جاتا ہے کبھی کرپشن کا بہانہ آ جاتا ہے مختلف ہیلے بہانے آ جاتے ہیں تو اگر ایسا ہے کیونکہ پروپاگنڈا عدالت میں پروف نہیں ہو سکتا تو آپ کو عدالت میں جانے کے لیے کسی پہ کیس بنانے کے لیے پھر آپ مجبور ہوتے ہیں کوئی اور کیس ڈالتے ہیں لیکن پروپاگنڈا عوام کی نظروں میں سیاسی طور پر شکست دینے کے لیے پروپاگنڈا کیا جاتا ہے مارڈل ٹاؤن دھائی پونے تین سال ہو گئے ہیں سپٹمبر میں تین سال ہو جائیں گے موجودہ حکومت کو اس وقت کہا جاتا تھا کہ نولی کی اپنی حکومت ہے اس لیے لاہور آئی کورڈ کا فیصلہ جو پبلک نہیں کیا گیا اب پبلک کروا لیں اس میں جن کو نامزد کیا گیا ہے انہیں سزائیں دلوا دیں ان کے خلاف مقدمیں ہو جائیں انہیں جیلوں میں ڈال دیا جائیں کیوں نہیں کر رہا کون نہیں کرنے دینا چاہتا تو یہ وہ پروپاگنڈا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے ضروری تھا اب آ جاتے ہیں کہ ملک ریاض کے حق میں ابھی موجودہ حکومت کیا کاروائی کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے میں آپ کو تفسیر سے بتا دیتا ہوں میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ کس طرح بار بار کہا گیا کہ آصف علی زرداری اور ملی بھگت ہے پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کرپ ترین چوکے ٹولا ہے وہ ملک ریاض سے مل کر بہت بڑا بینفٹ لے رہے ہیں زمینے بیچ رہے ہیں قبضے کر رہے ہیں ملک ریاض کو کوئی اور سپورٹ کر رہا ہے آپ کو تھوڑا سا کیس یاد دلا دیتا ہوں چار سال قبل ملک ریاض سپریم کورٹ میں کیس گیا تھا زمینوں پہ قبضے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چار سو ساٹھ ارب روپے ملک ریاض کو دینا ہوں گے سندھ کا جو بیریہ ٹاؤن ہے کراچی کا اس کو لیگل آئیز کرنے کے لیے اس کے بعد بیریہ ٹاؤن جو ہے وہ جتنی زمینوں پہ جو مبینہ طور پہ بے ضابط کیا ہے یا قبضوں کا الزام ہے وہ لیگل ہو جائے گا زمین آپ کی ہو جائے گی ملک ریاض کی ہو جائے گی آپ نے چار سو ساٹھ ارب روپے سپریم کورٹ کے فنڈ میں جمع کرانے ہوں گے اس کے جمع کرانے کے حوالے سے جو ہے پہلے چار سال تک ہر ماہ ٹو پوائنٹ فائب بلین یعنی دھائی ارب روپے جمع کرانے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ تین ماہ کے قسط کے حوالے سے جمع کرانا تھا اب چار سال ہو چکے ہیں اب ایک فیصلہ سامنے آیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے بظاہر یہ لگتا تھا کہ بہت بڑی رقم لے لی ہے ملک ریاض سے لیکن انہوں نے اس فیصلے میں ساتھ ساتھ یہ بھی قرار دیا تھا یعنی ملک ریاض کو ایک ریلیف بھی دیا گیا تھا ظاہر ملک ریاض خود ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں کہ ہر ایک شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص بکاؤ ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں میں کہہ رہا ہوں لیکن اس کی قیمت اگر میار کے مطابق لگائی جائے اگر کوئی سو روپے کا شخص ہے اسے جتنا بھی وہ امانداری کا دعویٰ کرے ملک ریاض یہ کہتے ہیں اگر اسے آپ دو سو کے اوفر کریں گے تو وہ بک جائے گا اسی طرح پھر سپریم کورٹ نے اسی فیصلے میں قرار دیا تھا کہ نیب کوئی نیا ریفرنس ملک ریاض کے خلاف نہیں دائر کر پائے گا اب یہ دیکھیں فیصلہ تو آ گیا نا چار سو ساٹھ حرب آپ نے دینا ہے ساتھ ساتھ فیصلہ یہ بھی کر دیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ نیب کو منع کر دیا گیا کسی اور ادارے کو منع کر دیا گیا کہ ملک ریاض کے خلاف مستقبل میں کوئی نیب ریفرنس داخل نہیں کریں گے کوئی کرپشن نہیں پکڑیں گے ان کی کوئی زمینوں پہ قبضے کے حوالے سے آپ کیس نہیں بنا سکتے ہاں اگر ایسا کریں گے تو آپ کو سپریم کورٹ سے اجازت لینا ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ یہ پہلے فیصلہ دے چکی ہے جسٹس عزبت سعید صاحب کے سربراہی میں یہ چار سال قبل فیصلہ سامنے آیا تھا اب موجودہ صورتحال کیا ہے جو پوائنٹ تھا جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے اب دیکھیں نا زرداری اور ملک ریاض بھائی بھائی تھے تو یہ خان صاحب کیوں بچانا چاہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت ملک ریاض کو کیوں بچانا چاہتی ہے اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس کا مطن ہے کہ ملک ریاض کو ریلیف دیا جائے ہر تین ماہ بعد جو وہ قسط جمع کراتے ہیں سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے مطابق جو چار سال قبل دیا گیا تھا اس سے انہیں ریلیف دیا جائے چار سو ساٹھ ارب روپے کی ادائیگی میں ریلیف دیا جائے ہر تین ماہ کے بعد جو قسط ادا کرنا ہوتی ہے اب وہ نہ لی جائے وہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ملک ریاض سے سپریم کورٹ جو ہر تین ماہ بعد قسط لیتا ہے پیسوں کے صورت میں جو چار سو ساٹھ ارب روپے سات سال میں ملک ریاض نے دینے ہے وہ نہ لی جائے ملک ریاض کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کا معاملہ ہے عدالتی فیصلہ ہے وفاقی حکومت کیوں ای ٹی ایم کا کام صرف فیصل وارڈا یا جانگیر ترین صاحب تھوڑی کرتے رہے ہیں ایریکنز آف کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ای ٹی ایم کا کام کرتے رہے ہیں کاروبار میں انویسٹ کر سکے یعنی ملک ریاض سے تین مہینہ بعد جو کس سپریم کورٹ لے رہی ہے وفاقی حکومت عمران خان صاحب کی اجازت سے وزارت قانون نے ایٹانی جنرل کو ایک درخواست دیا ایٹانی جنرل نے سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا سپریم کورٹ ملک ریاض سے پیسے نہ لے ہر تین ماہ بعد کیونکہ ملک ریاض اپنے کاروبار میں انویسٹ کر سکے مزید اور اس انویسٹمنٹ کے بعد جو کمائی ہو اس پہ سود ہو اس کی شکل میں سپریم کورٹ پیسہ لیتا رہے ایٹانی جنرل کے دفتر نے کہا ہے کہ درخواست وزارت قانون کے کہنے پر دی گئی ہے اور انہیں یہ خصوصی ہدایات وزیر آزم عمران خان صاحب کی جانب سے دی گئی ہے ملک ریاض کس کا بھائی ہے کس کا دوست ہے کس کی ایمہ پر زمینوں پہ قبضے کر لیتا ہے کوئی قانون اس پہ نہیں چلتا تو اس پروپیگنڈے سے تھوڑا نکل کے سوچیں حقیقت کچھ اور ہے پیپر پہ کچھ اور ہے کہ آصف علی زرداری میں یک سر مسترد نہیں کر رہا ہو سکتا انہوں نے فوائد لیا ہوں گے ہو سکتا انہوں نے کوئی ہیڈن انڈر دی ٹیبل جسے ہم کہتے ہیں وہ پیسے لیا ہوں گے لیکن کیا آصف علی زرداری نہیں لیا اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں تو ملک ریاض کو موجودہ حکومت بچانا چاہتی ہے اس کا پیسہ بچانا چاہتی ہے کیوں بچانا چاہتی ہے اب خام خام کسی کے پیسوں کی آپ کو کیوں فکر ہے اس سوال کا جواب آپ مجھے کمٹس میں دیجئے گا امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی